موسیقی قوم سمود فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ثمود قوم سمود میں اللہ نے کس کو بھیجا صالح علیہ السلام میں یہ لوگ بھی شروع میں صحیح صحیح چلے ہیں ہوتے ہوتے پھر آجتہ آجتہ کیا ہونے لگے خراب جیسے ہماری بھی ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خراب ہے ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ دین پہ زیادہ تھے اس دور کی نسل کو دیکھتے ہیں تو دین سے دور ہیں اگلی نسل کی پیشگوئی کیا ہے کہ وہ دین سے اور زیادہ دور ہوگی کیونکہ شیطان تو لگاو ہے نا اپنے کام میں اور شیطان کی دو قسمیں ہیں قرآن نے بیان کی ہے مِنَلْ جِنَّتِ وَنَّاس کچھ جنات میں سے ہوتے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو انسانوں والے شایاتین کون سے ہیں وہ ہے میڈیا ڈرامیں دکھا کے فلمیں دکھا کے اور ایسے پیغام آپ کو دیتا ہے ایسے میسج دیتا ہے کہ آپ مذہب سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں سراحتاً مخالفت نہیں کریں گے مذہب کی لیکن آپ کو آہستہ آہستہ مذہب سے دور کر دیں اب آپ رمضان میں دیکھ لیں ٹیولیشن پر جو پروگرام آ رہے ہیں میں تو نہیں دیکھتا الحمدللہ لوگ بتاتے ہیں کس طرح لڑکیاں بے تکلو گپیں لگ رہی ہیں ہا ہا ہو ہی ہی لگاوائے تو نمزان میں تو انسان کم از کم نظر کی حفاظت کرے اسی طرح یہ جو کرکٹ کے ٹرونمنٹ ہیں جو رمضانوں میں منقد کیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتے ہیں مجھے اپنے بچمن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہمارے سکول کے لڑکے رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے جو آوارہ آباش لڑکے ہوتے تھے نا وہ بھی مسجد میں آ جاتے تھے تلاوت کرنے کے لیے کہ اب روزہ ہے تو اب کیا کریں بھئی اب تلاوت کرو لیکن مجھے یاد ہے کہ ہماری کالونی میں رمضان فیسیویل ٹورنمنٹ شروع کیا گیا اس ٹورنمنٹ کی یہ رہو سکتی کہ جتنے لڑکے مسجد میں آگے بیٹھتے تھے کہ بھئی روزہ ہے اب کچھ تو نہیں ہو رہا تو عبادت کرو تو عبادت کا ایک نور پیدا ہو جاتا تھا ایک عبادت کی عادت پڑ جاتی تھی توبہ کی توفیق مل جاتی تھی وہ عبادت ساری رمضان میں چھوڑ گئی ان کی دو چار لوگ رہ گئے باقی سارے کیا کرتے تھے سارا دن بیٹھ کے ٹورنمنٹ دیکھتے تھے اور وہ ٹورنمنٹ پھر نائٹ بھی چلتے تھے نائٹ چلنے کا یہ نقصان ہوتا تھا کہ رمضان کے جو آخری دس مقدس راتیں ہیں ان کو بھی لوگ تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے ورنہ جو سس سے سس لوگ ہیں وہ بھی رمضان کے آخری راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتے پھر کیا ہوتا تھا کہ ٹورنمنٹ ہوتے تھے آخری عشرے میں اور وہ زیادہ زوروں پہ ہوتے تھے تو پوری پوری رات لڑکے بیٹھ کے باجہ موں میں لے کے بجاتے رہتے تھے تالیاں پیٹھتے رہتے تھے ہمیں بڑا خصوص ہوتا تھا اور مسجد بالکل ساتھ تھی تو میں سوچتا تھا کہ جب یہ ٹورنمنٹ نہیں تھا مسجد کتنا آباد تھی جب یہ شیطانی کام شروع کیا ہے تو اب دیکھو کیا ہوگی فتوہ تو یہی ہے کہ کرکٹ جائز ہے کوئی مفتی حرام نہیں کہتا لیکن کیا یہ چیز جائز ہے لوگوں کو مسجد صدور کرنا اور این اس مہینے میں جس میں عبادت کا زور ہوتا ہے آپ نے کرکٹ کے میچز لگا دیئے اور گین بلہ قوم کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور چھکے اور چونکوں پہ خوش ہو رہے ہو اللہ قرآن میں اپنی کتنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ میری طرف آؤ آج ہم نے سورہ نحل پڑھی ہے اس سورہ نحل میں شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں بیان ہوئی ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأُوحَا رَبُّكَ إِلَ النَّحْلِ اَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتَا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا تمہارے لئے شہد تیار کرتی ہے ان چوپائیوں کو سوکی گھاس کھلا کے کیسا چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہوں تمہارے لئے یہ اللہ ہمیں جنرل نالش کے لئے یہ باتیں بتا رہے ہیں کیا کیا ہمیں پتا نہیں ہے کہ گھائے جو ہے وہ چارہ کھا کے دودھ دیتی ہے اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کرنے کا کیا مقصد تھا بھئی کیا ہمیں پتا نہیں ہے تو ہندو کو بھی پتا ہے جو قرآن نہیں پڑتا کہ سوکھا چارہ کھاتی ہے اور اس کے تھنوں سے دودھ نکلتا ہے شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے کڑوا اور کیسا میٹھا شہد بنا کے پیش کرتی ہے فیہی شفاء للناس لذت بھی ہے اور بیماریوں سے شفاء بھی ہے اللہ نے تمہارے لئے جوڑے بنائے مرد اور عورت اور و جعال لکم من ازواجکم بنینا پھر ان سے تمہیں اولادیں دیئیں اس نے بیٹے دیئیں و جعال لکم من ازواجکم بنینا و حفتہ اور ان بیٹوں سے پھر تمہیں اور مزید اولادیں دیں بڑھاپے میں تم دادا نانا بن جاتے ہو فرماتے ہیں فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ان دلائل کو چھوڑ کر تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو بھئی یہ سارے کام جو رب کر رہا ہے تمہارے لئے ایک نظام بنایا اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو یہ سارا تو اس نے کیا ہے ان میں کوئی ایسا کام ہے جس میں ہمارا ارادہ ہو اور ہماری خدرت ہو اللہ سب کو اگر ایک جنس کا بنا دیتا تو دنیا میں محبتیں قائم نہ ہوتی سب مرد ہوتے یا سب عورتیں ہوتی تو نہ ہمیں اولادوں کی نعمت ملتی نہ وہ محبت ہوتی جو میاں بیوی کے اندر محبت اللہ نے قائم کی ہے اس سارا نظام دنیا کا پھیکا ہو جاتا اور سارا دنیا کا نظام جو ہے کرکرہ ہو جاتا سارا مزہ دنیا کا ایک ایک چیز اللہ نے سورہ نحل میں آج بیان یہ جو ہم نے آج سورت پڑھی اس میں بیان کی فرمایا آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو ما یمسگہنہ اللہ کیسے ان کا تناسب قائم ہوتا ہے ہوائی جہاز جو ایجاد ہوئے پرندوں کے پروں کو دیکھ کے ایجاد ہوئے کہ یہ کیسے اڑتے ہیں ہوا میں بیلنس کو برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہے یہ تو ہزاروں سال کے بعد آج سائنس یہاں تک پہنچی ہے کہ جہاز کو ہوا میں اڑا کے اس کے بیلنس کو قائم کیا جائے بہت اس میں دماغ لگائے لیکن اللہ نے یہ پرندے تیتلیام اور بڑے سے بڑے پرندہ اور چھوٹے سے جوہ پرندہ مکھی کو دیکھ لو کیسے کر کے اڑتی بھی جا رہی ہو چڑیاؤں کو دیکھ لو شاہین کو دیکھ لو گد کو دیکھ لو اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے آسمانوں میں اڑ رہے ہیں ان کو بیلنس قائم رکھنا اور ان کے یہ توازن یہ کس نے سکھایا ہے ان کو جعل لکم مما خلق غلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیكم الحر وسرابیل تقیكم باسکم گھروں کی نعمت کو اللہ نے بیان کیا کہ گھر تم جس میٹیریل سے بناتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس واللہ جعل لکم بمیوتکم سکنا ان گھروں کو تمہارے لئے قرار کا اس نے ذریعہ بنایا مکان میں جا کے جب لیٹتے ہو تو یہ دیکھو یہ سمنٹ بجری کہاں سے آئی ہے سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جن کو جوڑ توڑ کے انسان گھروں کو بنا لیتا ہے اور فرمایا کہ گرمیوں میں ان جانوروں کے بالوں سے تم گرم کپڑے بناتے ہو لہاف میں روحی کتنی بڑی ہوتی ہے کمبل کہاں سے آتا ہے یہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں جن کو جوڑ توڑ کے انسان نے کمبل بنا لیے جیگٹ بنا لیے جوتے بنا لیے فرمایا کہ ایسے بستر بناتے ہو ایسے لہاف بنا لیتے ہو اللہ کی بنائیوی چیزوں سے جو ہلکی ہوتی ہیں سفر میں اور اقامت میں قیام میں تمہیں وہ ہلکی لگتی ہیں اٹھا کے آرام سے سفر کر لیتے ہو تو پوری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں یہ اس لیے کہ لوگ کس کی طرف متوجہ ہوں اللہ کی طرف ابھی رمضان کا مہینہ آیا تھا لوگوں کے دل نرم تھے اللہ کی عبادت کریں تو حکومت کیا لگا دیتی ہے ٹورنمنٹ شروع ہو جاتا ابھی بھی سنیں کوئی کرکٹ کا کوئی شروع ہو گیا اللہ ہوا انڈیا پاکستان کے میں شروع ہو جائیں گے دیکھو آپ بیٹھ کے سارا دن بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے ادھر گین پھیک رہا ہے وہ بالنگ کر آ کے ادھر وکٹوں میں مار رہے ہیں